ایک دفعہ مجنو چلا لیلہ سے ملنے اور اس کی سواری ایک اونٹنی تھی لیلہ سے ملنے چلا اونٹنی ہے اس کی سواری اس اونٹنی نے بچہ دیا تھا تازہ تازہ اونٹنی کی ڈیلیوری ہوئی تھی بچہ ہوا اور اس نے بچے کو ساتھ نہیں لیا اس کو چھوڑا اور اونٹنی کو لے کے تو مجنو بڑا مشتاق تھا انتظار اس کو گوارا نہ تھی وہ فوری لیلہ کو تکنے دیکھنے کے لیے چل پڑا اب مجنو اس اونٹنی کی جو کیا لگام ہوتی کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نکیل جو رسی تھی وہ رسی پکڑ کے بیٹھا ہے اونٹنی چلتی جا رہی ہے جب کبھی بیٹھے بیٹھے وہ اور آنکھوں میں اس کی لیلہ ہے تصور میں لیلہ ہے وہ لیلہ کی تصور کرتے کرتے جب مجنو پہ استغراق کا جذب کا عالم تاری ہو جاتا غنود کیسی کیفیت ہو جاتی یا یوں کہیے کہ نید کی کیفیت آ جاتی جو بھی حالت وہ جو نکیل تھی وہ رسی اس کے ہاتھ سے ڈھیلی ہو جاتی جو ہی رسی ڈھیلی ہوتی اونٹنی اپنا راستہ بدل کے پیچھے بچے کی طرف چل پڑتی مجنو کا دھیان لیلہ کی طرف تھا اونٹنی کا دھیان اپنے بچے کی طرف تھا دونوں کا دھیان جدہ جدہ مجنو لنہے میں لیلہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے اونٹنی ہر دم اپنے بچے کے پاس جانا چاہتی ہے وہ دیکھتی ہے بچہ نظر نہیں آتا راستہ نہیں بھولتی وہ پلٹ کے پھر بچے کی طرف مڑتی ہے اتنے میں جب مجنو کی آنکھ کھلتی وہ پھر اس کی رسی کھینچتا اور کھینچ کے سیدھا اپنی راہ پہ کر دیتا اونٹنی پھر چل پڑتی جب پھر رسی ڈھیلی ہوتی اونٹنی رستہ بدل کے پھر بچے کی طرف چل پڑتی مولانا روم فرماتے ہیں یہی عمل چلتا رہا اور چلتے چلتے یعنی ایک مہینہ گزر گیا مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ بلکہ کئی مہینے گزر گئے کئی مہینے گزر گئے مجنو جہاں سے چلا تھا وہیں سہرہ میں رہا وہیں سہرہ میں رہا وہ لیلہ کی بستی میں نہیں پہنچ سکا وہ ادھر جانا چاہتا ہے اونٹنی بچے کی طرف جانا چاہتی ہے یہ سارا بیان کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک منزل بھی تہنہ ہوئی اسی کشم کشم گزرین میری زندگی کی راتیں کیسے اگلا مصرہ کیا ہے اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں وہ کئی مہینے گزر گئے یہ کہہ کے مولانا روم کہتے ہیں انسان بھی مجنو اور اونٹنی کی طرح روح اور نفس کی کشم کشم اسی طرح پنسا ہوا ہے آئے آئے نفس انسان کے بدن میں جو نفس ہے وہ روح پر سوار ہے روح اس کی اونٹنی ہے روح اس کی اونٹنی ہے اس روح کا دھیان عالم بالا کی طرف عالم ملکوت کی طرف روح کا دھیان ادھر ہے وہ وہاں سے آئی ہے اسے عالم بالا عالم ملکوت عالم ارواح عالم امر عالم خیب وہ قربت الہیہ کا عالم وہ نہیں بھول رہا نفس جب تک اس کی لگام نکیل کس کے رکھتا ہے روح بیچاری چلتی رہتی ہے برا حال مگر بشن و از نیچو ہی کا آیت روتی رہتی ہے جو ہی نفس نکیل کو کمزور کرتا ہے ٹھیلا پڑتا ہے روح کی گرفت کمزور ہوتی ہے نفس کی بدن کی گرفت کمزور ہوتی ہے روح پنٹ کر ملکوتی دنیا کی طرف وہ مولا کی قربت کی طرف چل پڑتی ہے اور جب بعد میں پھر نفس ہوشیار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے اوہو روح تو کھیج کے مجھے اتقاف کی طرف لے گئی روح تو کھیج کر مجھے اتقاف کی بستی میں لے آئی روح تو جگرتوں میں لے آئی روح مجھے روزوں پہ لے آئی روح مجھے ان حلقات میں لے آئی گھر چھوڑ کر خواتین کی اتقاف گاہ میں لے آئی جب نفس اپنی گرفت مضبوط کرتا ہے روح کو موڑ کے پھر اس دنیا کی منزل کی طرف کر لیتا ہے نفس کی توجہ اس لیلائے دنیا کی طرف ہے نفس کی توجہ لیلائے دنیا کی طرف ہے روح کی توجہ مولاِ قلب کی طرف ہے